آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم بسٹو کی سب سے بہترین راجہ میں سے ایک سکندر مہان سے جڑے بیس انسو نئے تتھیوں کو جانیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سکندر کا جن مسلم پریوار میں آج سے لگوک 2380 برس پہلے 356 پوری یونان کے مگدونیہ سہر میں ہوا تھا سکندر کو اتحاس میں الیکجنڈر ترتی ہے الیکجنڈر دا گریٹ الیکجنڈر میسوڈونیا مانک تک رکھوالا ادھی کئی ناموں سے دارت آیا گیا ہے یہ ایک مہان دارت نے ارشتو کی دورہ سکندر نے سترہ بٹس کی آئیو میں ہی اپنی سکشہ پونٹ کر لی تھی سکندر نے سترہ بٹس کی آئیو میں ہی اپنے پہلا ید جیتا تھا جیسے اتحاس میں بیٹل آف سیرونیا کے نام سے جانا جاتا ہے سکندر نے اٹھارہ بٹس کی آئیو میں ہی پیرنٹس کی لڑائی میں بھرتا کے ساتھ انہیں پتاہ فلپ دوتیا کو مرتے مرتے بچایا اور اس لڑائی کو جیتنے میں بھی سفل رہا تھا سکندر کے پتاہ فلپ دوتیا یونان کے ایک چھوٹے سے سہر میسوڈونیا کے راجہ تھے لیکن ان کے سامراج میں بستار تو سکندر نے ہی کیا تھا اٹھارہ بٹس کی آئیو میں ہی سکندر کو اس کے پراکرم کے قرآن سینہ اور رہیسوں دورہ راجہ گھسٹ کر دیا گیا تھا راجہ بنتے ہی سکندر نے اپنے سامراج بستار کے لیے اپنے دسمانوں کے راج کو اپنے راج میں ملانا صرف کیا اور جنہوں نے انکار گیا انہیں یود میں جیت کر ان کے راج کو اپنے راج میں ملا لیا سکندر نے لوٹ پورٹ کرنے والوں کے قلاب کئی سفلہ بیان چلائے جس کے قرآن سارے یونان میں کچھ سامرے کے لیے سانتی آگئی تھی سکندر نے اپنے جیون میں کئی یود لڑے لیکن وہاں کبھی نہیں ہارا جتنے یود اس نے لڑے سب ہی میں اس کی بجائے ہوئے سکندر کی کسل یہ دو نیتیوں کی قرآن اسے احتیاس کا سب سے بڑا اور کسل چانہ پتی مانا گیا ہے سکندر کے اخلاف یود کی نیتی بنانے والوں پار ہوا ہے ان سے پہلے ہی اگلا بول دیتا تھا جس سے اچانک ہوئے ہملوں کی قرآن ان راجوں کو آدمی سمارپان کرنا پڑتا تھا سکندر کا بچہ بجائے ابیان پنجاب کے راجہ پورس نے رکا تھا کہتے ہیں اس حد میں سکندر کو سب سے ادھک ہانی ہوئی تھی یہی سے اس کا بجائے رہت رک گیا تھا سکندر حد میں جیت کے بعد بہاں کے سامراج میں اپنے نام سے سہر کا نرمال کرتا تھا اس طرح سے اس نے اپنے جیون میں قریباً ستر سہر اپنے نام سے بسائے تھے سکندر پسچے میں سیا سے لوٹ رہا تھا لیکن تین سو تیس بیشی میں بٹیس بٹس کی آئیو میں ہی بیبی لون میں بیماری کی چلتے اس کی مرتی ہو گئی بیبی لون سہر برتمان میں عراق میں ہے سکندر نے اپنے بٹیس سال کے جیون کال میں جتنی یونانیوں کو جمین کے بارے میں جانکاری تھی اس نے وہ ساری جیت لی تھی تب بھی وائے کیون دھرتی کا پانچ بٹیس حصہ ہی جیت پایا تھا سکندر نے اپنے نام سے کئی پرگار کے سکے بھی چلوائے تھے سکندر اتحاس کا سب سے چرچد راجہ ہے برتمان میں بھی سکندر کے نام سے کئی کاوتیں مسہور ہیں جیسے جو جیتا بھئی سکندر سکندر کی مرتیو سب سے رہ سمائے موت مانی جاتی ہے کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ وہ بیماری سے جوج رہا تھا تو کوئی کہتا ہے کہ اس کے سینہ پتی نے ہی اس کی عطیہ کر دی سکندر کی تین پتنیاں تھیں اور ان سے سکندر کو دو پتر بھی ہوئے تھے کہتے ہیں سکندر کی مرتیو کے بعد ان کی بھی حتیہ کر دی گئی تھی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس چینل پر میں اسی طرح کے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ویڈیو کا ناوٹیوکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل ایم آر بدھر سنگھ کو جرور سسکرائب کریں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں